کہ کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کہ کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو علامہ صاحب اج کل دہ دور اج کچھ لوگ وہ بھی پائے جاندے نے لیڑے یزید نو بھی مندے نے یزید دی بھی عزت کردے نے لیکن انہیں بندیاں جب میں خوش نصیب بندہ وکھاں گا جڑا بندہ اپنی خوش نصیبی تے ناز کر دیا ہویا اپنے بختہ تے ناز کر دیا ہویا آخری مسرے تے ہاتھ اٹھا کے بول پیا کہ پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے کہ پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے کہ رسول زادے بطول زادے تدسہ لوگ کو میشان کیے رسول زادے بطول زادے تدسہ لوگ کو میشان کیے حسندہ پیارہ حسندہ جانی جناب زینب دا ویر ویئے رسول نانا بابا علی ہے حجے بھی پچھنائے حسین کیے کہ رسول نانا بابا علی ہے حجے بھی پچھنائے حسین کیے اگلا مصرہ بہت وڈا ہے میرا قد چھوٹا ہے مصرہ وڈا ہے میری عزت چھوٹی ہے مصرہ وڈا ہے مصرہ سمجھ گئے اگر بندہ بول پوے وہاں میں راضی گیا کہ رسول زادے بطول زادے بدسہ لوگوں میں شان کیے حسندہ پیارہ حسندہ جانی جناب زینب دا ویر ویئے رسول نانا بابا علی ہے حجے بھی پچھنائے حسین کیے وتے پچھنائے حسین دینا نبی دینا حجے بھی پچھنائے حسین کیے تو ہجے بھی پچھنائے حسین کیے اے تسری سریکی سمجھ جاؤ گے سریکی جڑے بندے سریکی سمجھ جانگے ہو بولن سبحان اللہ انجنی در ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سریکی کمال لکھے آئے کہ دین اہدہ حسین ہووے ایمان اہدہ حسین بولے یقین اہدہ حسین چپے دیان اہدہ حسین بولے اوہ دیکھو نیزے اتے حسین ابن علی دی عزت حسین اہدہ قرآن بولے قرآن اہدہ حسین بولے کہ قرآن اہدہ حسین بولے کہ کھلوتے سوچڑ ایک کھولے کمے ہیں نیزے تے لپن کھولے حیران نے سب یزیدی طولے بغیر تھڑ دے حسین بولے کہ حیران نے سب یزیدی طولے بغیر دھڑ دے حسین بولے آپ کی خود سماعتوں کے حوالے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت خطیب پاکستان ہر دل عزی شخصیت جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ پیار اور عشق کا درس ملا میری برا جناب حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ کاری عمر دراز نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو نہائی تھی عطب کے ساتھ احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتمیسوں کے آپ آئیں اور اپنے خطاب زیشان صاحب ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر تھوڑا جا بولو میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یقین منو بھائی عثمان اسلم صاحب بڑی خوبتر نقابت کر دینے پتہ نہیں انہوں نے میں نو حکم نام کیوں جاری کر چھڑیا میں نوڑا نے تھوڑی بڑی تعریف کی تھی کہ بندے بڑے بول دینے تے بڑے عاشق رسول نے تے عشق مصطفیٰ دی شمع لے کے گلی گلی نگر نگر جتھے بھی سرکاردہ ملا دووے وہ تھے ملا دے پہنچ جان دینے تے میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے میں تھوڑے بھی چاہیا تھوڑی زیارت کا نوازتے آیا لیکن آج بھی تُسی بول لے ہو لیکن تھوڑا جا بول لے ہو اللہ پاکتہانو بہتہ بولنا نصیب کرے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر کیا کہنے سلامت رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علامہ صاحب اجدہ بچے بول دے پہنے نا جی لاہور دے بچنا جی حضرت علامہ مولانا کاری عمران آسی صاحب آپ خطاب فرما رہے سی آپ نے فرمایا جن جنت جانا ہے اوکھے سبحان اللہ سارے پنڈال نے سبحان اللہ کی لیکن فرنٹ تے ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا سی فرنٹ تے ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا سی بلکل چپ کر کے عمران آسی صاحب کہنے لگے کہ تُو جنت نہیں جانا اوک کہنے دا کہ نئی علامہ صاحب میری اممہ نے آکھا سی محفل تو سیدھا گھاران آئے تے ہون جنو جنو آکھے کہ سیدھا گھاران آئے اوری تا جینمن مجبوری ہے جنے بلکل سرکار دا صدقہ کھانا ہے وہ بولے گا نعرہ اے ریسالت نعرہ اے ریسالت نعرہ اے ریسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے ہیدری نعرہ اے غلسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے جیڑے بندے کہیں میرے تو پچھاں بیٹھے نا اے میر بانی کرو اے جیڑے بچے بیٹھے نا اتھے کوئی سیانے سیانے بندے تب ہو جائے میر بانی اے ذرا بچے ہم تھو جہاں پچھاں کریا ہے اے تسی پہلے نات خانی سن دے رہے ہو میر بانی کرو پچھو کہاں آجاو میر بانی کرو میں نو نظر کو نہیں نعم دے پہنے بھائیہ کہاں آجا کہاں آجا میر بانی اے بابا جی تسی بھی آجاؤ اے نوجوانوں اٹھی وہ نا سنا اے بچے ہم پچھاں کرو پتہ ہے کہ یہ خطاب آخر تے نا یہ خطاب سنن تا تسی جیرے اگر تُو ہیک گالوی تو پلے بان لئی نا تیرا بیڑا پا رہے تیس واسطے اے بچے ہم پچھاں کرو سیانے سیانے بندے اگاں ہو اللہ تے اللہ تے رسول تے گالو سنو اتنی دیر بیٹھے رہے ہو میں زیادہ دیر حیل نہیں ہوں زیادہ دیر تو انہوں میں تنگ نہیں کرنا میں اکھیے چک ہی پا کے گال کرنی ہے تے جو تو انہوں چنگی لگی تے اسے زبان دینا سبحان اللہ چاکہ ہے تے جی میں جی میں سبحان اللہ آقصہ ہو کیونکہ ہونہ ٹیم تبارہ وعدے پہن تے نمی طریق شروع ہو گئی ہے تے میرا دیل بھی تو کوئی نائی بھی اتنی دیر میں بیٹھا رہا تھا چلو یار انہوں نے بلایا تھا ہے اے تاں عثمان بھائی دی میرے بیٹے دی بڑی مہربانی ہیں کہ انہوں نے میں نے دعوت دیتی کہ میں تو آڈے بھی چاہ گیا ہوں میں انہوں نہیں پتا تسی نمازہ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے ہو پر اتنا ہے کہ تولے چیہریں تو لگ گئے کہ تسی میرے محمد دے غلام ہو کوئی ریچ کو تدی لڑائی تا ہے نہیں جتے بے کے ون دے بیٹھے ہو اتنا ہے کہ اللہ دے رسول دے ذکر سن دے بیٹھے ہو جتے اللہ دے رسول دے ذکر ہوئے نا اتھے رحمت دے فرشتے اندر نزول ہو جان دے جتے رحمت دے فرشتے اندر نزول ہو جاوے اتھے ہر دعا قابل قبول ہو جان دی جنہیں محفل سجائیے اے بانیان محفل حاج منصب علی میں انہوں نے مبارک بات بھی پیش کرنا کہ میں تشرف اتنا نا کہ پتہ نہیں و پورا سال ہی تیاری کرن دا رہے مولا منو توفیق دے بھی میں تیرے سونے دی محفل سجا لہا اے کیسی عبادت تی جے قبول ہو انتی آجاوے نا تے مور ٹیم کوئی نہیں لگ دا اور میرے دامن دے بچ ماشاء اللہ دے سونا نقیب بھی بیٹھے او آپ ہی نقیب بھائی لیکن او سے نے اتو ایک نقیب بلا لے تے ایک کو نا چار چاننی لگ گئے میں تے انہوں نے ویک کے تے عدیر صاحب بھی بیٹھے لیکن جتنی دیر ایتھے بے نا میری گلن بڑیاں غور نہ سنی ایک گلن انشاءاللہ تے میں مدینے پہنچا ہمنا تے جے ہیک کاری تو مدینے پہنچ گیا نا تے بندے آن دن بھائیہ کھرچا کوئی نہیں جویندہ اللہ دا محبوب فرمائیدہ ہے نہیں جویندہ تے میں جو آجا ہمنا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو انہوں توفیق بخشیے اور وے کھوکے ڈسونا بندوبا سکیتا اوہ تے کنو پی لاکے میری اماما بینا بیٹھیاں 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 پردے دے وے چدواہی اللہ رب العزت ساڑھیاں دیلی مرادہ نیک تمناہاں نیک آرزوانو پورا فرمائے سارے آکھ دیو آمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلی سید المرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین منشد و لا الہ الا اللہ وحدہ 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 و لا شریک منشد و نسیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب کلو بے ربنا و مل جانا و معوانا محمد الابد و رسول و قال تبارک و تعالی فی القرآن المجین والفرقان الحمید و ما عرسلناکا الا رحمتا للعالمین و قال مقام الاخر فی شان حبیب مخبروں و آمیروں ان اللہ و ملائکتہ ہوئی سلونا علی النبی یا حیوالذین آمنو آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیم درود پاک پڑھو امدہ ہی نے درود پاک پڑھو ذرا اچھی آبادنا پڑھ لو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مینو شاک مدین جاوندہ میرے دلوچ حسرت ہو رہے میرے دلوچ حسرت ہو رہے میرے آقا تو ہاں دے مرضی یہ میرا تے کوئی زور نہیں میرا سہنا تیری مرضی یہ میرے آقا تو ہی کوئی زور نہیں مینو شاک مدین جاوندہ میرے دلوچ حسرت ہو رہے میری عقل وی نئی میری شکل وی نئی مینو یار ملون تا دنگ وی نئی میری عقل وی نئی میری شکل وی نئی مینا یار ملون تا تھنگ بھی نہیں میرا رو میں مرگا عشق بھی نہیں میری جان میں مرگی ٹور بھی نہیں میرا رو میں مرگا عشق بھی نہیں میرا جان میں مرگی ٹور بھی نہیں مینو شوق مدین جاون دعا میرے دل وچ حصر تہور نہیں میرے آقا تیرے مرضی میرا تے کوئی زور نہیں اللہ رب العزت لی حمد و سنا آقا نامدار فخر ماجودات حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دروت النظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں میری بینوں میری ماں اور میری بیٹیوں گل مقدت والمقادمہ کہ دنیا بنائیے اللہ رب العزت نے لیکن نالی آق چھڑے جب میں اپنے سونے پیدا نہ کر دا تو میں دنیا بھی نہ بنیں گا یہ جنیاں ساریاں رون کا ہی نہیں نا یہ میرے سونے دی وجہ تو ہے نہ chukraDADI reviews بڑھنا یہ یو جینجلیاں شکلیں بیٹھی ہیں اللہ تا شکر ادا کیتا کر کے اللہ تعالیٰ نے تین مسلمان دے گھر پیدا کیتے اللہ تا شکر ادا کیتا کر کے اللہ تعالیٰ نے تین محمد دہ کلمہ سکھا ہے تیرا ماں بھی تیری مسلمان تیرا پیو بھی مسلمان تیری بینا بھی مسلمان تیرا اچک بھی مسلمان تیرا شہر بھی مسلمان تیرا ملک بھی مسلمان تیجی سے لے سارے غلقے اے تُس ہی اچھے بے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا نا لے رہے ہو تے مینو ہکتے دسو مرنا تا تُس ہمیں اے تے مرنا تا میویں اے لیکن جیڑی محبوب دیاں محفرہ سجا کے بیٹھیں ہو سکتا ہے من جیتے جامیں اے تیری آخری رات ہووے تے تے نو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے ورنہ ہک گل یاد رکھیں اے ٹائی فوٹ چوڑی تے چھے فوٹ لمی تے جینو بوہ کوئی نہیں جینو باری کوئی نہیں میں ہکو آنا او کنے پیارے تیرے وقت ہے کدیو واپس آئین لیکن ہی کئی جیڑا بیرا تیرے نل پیار کردہ ہے نا او بھی آکسی او میاں کنے وجہ جنازہ رکھیں اے روٹی کون دے سی او فلانی شہر لے ہو تے میں تو ہکو آنا کہ جیڑے کیندس ان مرانگے نال تیرے آج اناویں بازیاں ہاریاں نہیں کہ محمد بوٹیا جھوٹائی جاگ سارا اے تھے سچیاں محمد دیاں یاریاں نہیں لیکن او میرے دوستو میری تقریر دائیں آغاز ہو گئے آئے میں نو نہیں پتا تو کس پرادری نل تل گے لیکن تیرا چیرا دستا ہے تو میرے محمد غلامے لیکن میں پیغام ہتھ جوڑ کے دیندہ جاوہ اے ہو سگدہ اے موٹ تیری تے میری ملاقات نہ ہوئے آرہ فے کڑیاں دائیں کہ سدا نہ باغی اے بولے 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 اے صدا نہ باغ بہارا اے صدا نہ ماں پہ اے حسن جوانی تے صدا نہ صوبت یارا میرے معبوب دا ملاد سنا نہ لیا نہ تا بھی سنیاں نہیں حضور تے درود بھی بھیجے آئیں لیکن نہ تا پچھلا پیرے جا کے میرے اللہ کو لوں مانگ لائے اللہ تعالی فرمائند ہے تیرے مانگلچ تیر ہو سکتی ہے میرے تیمانچ کوئی دیر نہیں ہے اپنا دامن پھلا لائے میں اپنا مابوب تینوں دے چھڑے آئے آج ساٹھے چودہ سو سدیاں ہو گئی آنے آسان تا سنے نو ویکھے ابھی کوئی نہیں لیکن قربان جوا جہنہ نے ویکھے آئے انہ دک کی حالت ہوئے گی آسان تا صرف سنے آئے اسی سن کے انہیں قربان ہندے پہے آئے تے جہنہ نے ویکھے آئے انہ دک کی مقام ہوئے گا جہنہ نے ویکھے آئے انہ نو کی ہوئے گا لیکن میں ایک دستان اللہ نے نا جو تو محبوب نو بنایا تھے فرد کے کلم ہی توڑ دیتا ہے یوسف نو بنایا سونا بوں سونا تے یوسف دے سامنے جیسے دے عورتان گزریاں ہیں تے انہا اپنی اونگلیاں کاٹر لگیاں میری گال دی سا مجمدی پہی نہیں انہا اپنی اونگلیاں کٹیاں کیوں انہا یوسف دے حسن نو جو ویکھ لیا لیکن اظر تمہ آشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لوگ کسی نے پوچھیا او سے کہ اماں یوسف تا بڑا سونا ہائی پر ساڑا محبوب کے ڈس ہونے ہیں فرمایا یوسف نو ویک کے اونگلیاں کاٹر لگیاں جی حضور نو ویکھنا تے اپنی گردنا کاٹر لگیاں اسی واسدے شاہر نے نقشہ کیجئے ہیں شاہر لکھ رہے کہ جدو سونے نو بنا من دیواری آئیے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھیا یہ سونا تے دے میں تینوں کی ہو جا بنا منے کے رب آکھیں آ میرے آ میں ہے بوبا دس کے ہو جا تینوں بنا منائے او جی میں تیرا او دل جاوے او نو اے ہو جیا تینوں سجا بنائے کہ محبوبا کھیا اے ہو جیا او بنا مولا کہ میری جان جہاں نہ دی او جان ہووے او باوے تو بولے باوے میں بولا او ساڑے دو واندی کو زبان ہووے او باوے تو بولے باوے میں بولا او ساڑے دو واندی کو زبان ہووے اور آج جت سے قرآن پڑھ دو نا قرآن اے قرآن میرے محمد مصطفیٰ دی زبان ہے اے اللہ دا فرمان ہے اور میرے مصطفیٰ دے سینے اتھرتے اترے آئے لیکن آؤ کیونکہ رات بڑی ہو گئی ہے میں تو انہوں نے کہا خیئی واقعہ سناوا اور میرے واسطے تو سی دعا کرے آئے کیوں اس واسطے وکھو عبادت دا مزا ادھوں تک ہے جدو شوق ہوئی میں راتوں نے بہائی رکھ سا میں خطیب آؤں صبح تسامی نماز پڑھنی ہے نماز میرے محمد مصطفیٰ دی ادا دنا ہے ورنہ جب محبت رسول نہ ہوئے تو نماز کسے کامدی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سونا جس لئے تُو نماز پڑھنا تے تُو پڑھ مولا کی پڑھا او سا کہا جیویں تیرا دل لاکھے پڑھ جیویں جیویں تُو پڑھ دا جاسے میں قرآن دیوں سترہ بنیدہ جیسا سونے نے آکھا الحمدللہ رب العالمین جس لئے الحمدللہ کہا نا تے اللہ تعالی نے فرمایا سونا تو سونے زبان دے نا اللہ کہنا الحمدللہ رب العالمین تے میں اللہ نہ وما ارسلناکہ الا رحمت للعالمین جی تُو منو رب العالمین منے ہے تے میں تے نو رحمت للعالمین منے ہے او ابو جاہل نا آکھا ہے نا ابو جاہل نا چاچا کلمہ پڑھلا آخر تو میرا سکا ہے او سا کہا جا بھتریہ جی کلمہ پڑھنا ہوئے تھے پہلے پڑھلا ماسو تو تے ساڑھے بتانو برا بھلا نا کلمہ میں کوئی نہیں پڑھنا آپ دیکھنے پہ چوتھ رو آگئے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل او سا کہا جی رب جلیل فرمایا جا میرے سونے نوا گبرانا گبراندہ کیا ہوئے جو تو میں تینوں بنا لیا ہے اس دنیا تے بھیج دیتا ہے خاتم نبیین بنایا ہے آخری نبی بنایا ہے تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں تیرے تو بعد کوئی رسول نہیں تیرے تو بعد کوئی کتاب نہیں تیرے تو بعد کوئی دین نہیں جو تو میں تینوں مکمل کر دیتا ہے کوئی تینوں مننے یا نہ مننے لیکن انجھ کر تو میرے گھونگائی جا میں تیرے گھونگی نا تو میں نو وکھی جا میں تیرے گھلا پیان اور جدو وکھن دی گل آئی نا تکہ دی قرآن نو پڑھتے ہوئے اے جیسے کو پڑھے لکھے بندے بٹھے ہو قرآن نو پڑھتے ہوئے قرآن او الفاظ نے کہ میرے محمد مصطفیٰ دی زبان دی وچو نکلے آتے ایک کالی سترہ آج بھی تیرے کو المجود ہیں اس نو وکھنا میں سواب اس نو چمنا میں سواب اس نو عدب کرنا میں سواب اس نو سننا میں سواب جدو قرآن دے میں کتنی برکت ہے جن دے سینے تے اترے ہیں ان دے کتنی برکت ہوئے گی ساڑھ لے چودہ سو صدیہ ہو گئی ہیں تو تو میرے آقا نو ویکھے بھی کوئی نہیں تو جدو ویکھے نہیں تھے تو اٹھ لے قربان ہندہ پہنے تو جنو ویکھے ہو سی جنو ویکھے ہو تا قربان ہندے پہنے حضرت پیر میرن اشارہ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیارت ہوئی وانتی ہے ہمنا دے میں زیارت ہوئی ہے آپ نے اکھا بند کی تھی ہاں حفظ صاحب فرما دے آپ نے فرمایا پیر جی کی گلے تسی ہج کوئی خواب ویکھنے پہ ہو فرمایا حفظ صاحب چھاٹے گلہ دے آج میری ننن الملاقات ہوئی ہے فرمایا جننن الملاقات ہوئی ہے سانوں میں دستے وسیعت سے ویکھے ہیں کوئی نہیں سونا کیوں جی آئے آپ دا کلم اٹھیا آپ فرما دے نمکھ چند بدر شاہ سانی مکھ چند بدر شاہ سانی مکھ چمک دلات نورانی اے کالی زلفت اکھا مستانی اے کالی زلفت اکھا مستانی اے مخمور اکی ہنمد بریان اے تقفیر میر علی شاہ کیا نا اے کبداللہ نادہ بددہ آ گیا مدینہ دے بیٹھے او مدینہ دے بیٹھے چاہیا تھے مدینہ دے منڈی دے بیٹھے سبزی پیابی چیند آئی کسے کو سون بیٹھا کسے نے کیوں سوئے کچھا سون آیا ودوہادہ چہرہ و لہنی زلفان ما زاغل بسردیاں اکھا یدلالہ حاتھیں ایتھے کوئی بندہ تریف کرے نا کہ اوہ اکسی یار میں تو سبندہ نے ملنا چاہنا لیکن اس بدو نے آکے آ میں سبزی بعد جو فروخت کرے سام پہلے جا کے ودوہادہ چہرہ تھا جس سے لے مدینہ دے ویٹھایا اور سونے تے نظر پہ گئی تے حقہ بکہ ہو گیا حقہ بکہ ہو کے ویٹھن لگ گیا جس سے لے ویٹھ دائینا تے بلال آن دائی لجپال اے بدوے اے سبزی بی چیندائی اے توانو ویندائی راندہ اوہ ساکہ انو ویٹھن دیو انو رجن دیو صحابہ فرماندے نے جتن پوکھ لگ دیا یہ حضور دے چہرے انو ویٹھن دیا اور آج تو جنہیں ایمان لے کے بیٹھائیں میں تیری نظر شیئر کرنا آسا سونے نو ویکھیا گوئی نہیں لیکل قربان جاوا میں بھی آنا تے تو سے بھی آخیا کرو کہ اے جان میں دین نہیں جان میں دین نہیں جان میں دین نہیں جان دین جان حضور اللہ توہید تا جو مضمون اصل اصدا عنوان حضور اور ساڑھا ایمان اصل حضور ہے اور جنہیں ملاد منائے ان آوازتے میں کر رہے ہیں کہ یارو ملاد یا محفلہ مناؤ اے سنت اے صحابہ دی سنت اے حلیمہ دی سنت اے آمنہ دی سنت حضور دے نال جڑے بھی جوڑ گئے اللہ رب العزت فرمان دے یہ تو درود پاک پڑھ لیں نہ تکتا میرے محبوب دے نال جڑے ہوئے ہیں کان دے ویچھ تیرے ازان ہو گئی کان دے ویچھ تیرے تکبیر ہو گئی جدو ازان تے تکبیر ہو گئی تو میرے محمد دا غلام بن گئے ہیں جی میں آپ دا خاندان جڑے ہوئے ہیں اسے غلام میں جڑے ہوئے ہیں سانوی اسے گلتے یقین ہے کہ بھائی جدو نزا دا وقت تو سینا ساڑھے لبند اتے وی محمد عربی دا کلمہ جاری ہو سی بس میرے دوست میرے آخری الفاظ اور ذرا غور کرے آئے وہی او الفاظ نے کہ میمی دعا منگنا تسیمی دعا منگو کہ جیڑے بانیان محفل نے اللہ تباریک و تعالی انہ دی اس کا وشنو قبول و منظور فرماوے اللہ تعالی توڑا آنا توڑا مل بیٹھ کے مغفرت دی دعا کرنا سبحان اللہ آکھنا ناد خانی سننا قرآن دی تلاو سننا جتنا بھی انسرام اور انتظام کیتا گئے اللہ تباریک و تعالی اپنی بارگاہ دیوچ قبول و منظور فرماوے اور آخرت میں ہی کو گل کرنگا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ہی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ہی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تلعیو یا دین حسن رہ جائے گا لے پہلی اج ہوا لے رب دے تی اج مل لے جاندی واری اس ملنے نو اور تُو یاد کرے سین تے تُو روزیں عمرہ ساری تے ٹر گئے یار محب دا رالے تے لے گئے نالے ہاں سے اے دل نہیں لگ دا اے یار محمد تے اس ہی جائے کیڑے پاسے آخرد میں تُو آکرن لگان کے انتے ہیں رحمت König امی پا خدا آیا آج باغ سکا کر ہریا امی پوٹا یاس امید میرے دا تے تو کر دے میوے بھریا دعا ہے اللہ دی بارگاہ دیوچ اللہ تعالیٰ تو اداانا قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے عثمان نو اور میرے نقیب محفل نو اللہ تعالیٰ میرے خزری عطا فرماوے اور ہیک گالی یاد رکھا کرو سونا ہیک دوئے نو دعا دے لیا کرو اپنے واسطے ہر کوئی مغدہ مزہ تتائیں دو کوئی کسے واسطے مغدہ ایتے بے کے مقصد تے محفل دیتے اے ان دن کہ یار اسی دعا چکرائیے وہ نائے گالے بے یہ نوٹ نچھاور کرنا ایتہ محبوب دی محبت اونج بندہ کسے کل مانگ با بیان ہزار رپیہ دے میں تا معاملہ بھرنا ہے تو اسا کہ کوئی نہیں لیکن حضرت باب بے بلی شاک اور کسے نے پچھایا نہ تو اسا کہا وار دے ہر شاہ تو یار اپنے تا یہ تو جتنی عشق دی بازی یار دے نان دی تو نیت کھلو جا تنو لوگ کی اکھن نمازی یار کوئی تے پیری پال اے گھنگرو بام فتوے لاوے قاضی ملے شاہ تو کچھ نہیں ہو کھٹیا یہ تو یار نگیتہ راضی دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمال سالکرنی توفیق اتا فرماوے سلام با سلام مصطفی جانے رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام آسیو آسیو تھام لو دامنے مصطفی آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہلا ہو سلام شاہِ الٰہی صدقائے آلِ رسول یہ سلامِ آجزانہ دعا ہو قبول تشریف رکھیں دعا ہو دعا ہو بھئی بیٹھو بھئی بندہ ساری رات عبادت کرندر اندھے اللہ تعالی فرمائندے جدو تو اتنی دیر بیٹھا رہے ہیں تو انہا ہاتھ چاہ کے میرے کلو مانگ بھی لیں رحمت جیڑین وستی پہی ہوں دیئے ہیں رات پچھلے پیر اسا کہے راتی کون جاگدہ کون ہے یا او مریض جاگدہ ہے تے یافر اللہ جاگدہ ہے تے یافر او عبادت گزار جاگدہ ہے جس میں ضرورت ہوئے باقی تا سارے میاں ستے بہنی ہیں کہ اس واسطے حت چاہ کے تصح دعاچہ کرنی ہیں اور آمین چاہنین اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے آمین اللہم اسلی علیہ سیدنا ومولانا محمدین وعلہ آل سیدنا ومولانا محمدین وبارک وسلم اسلی علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ حسنتوں وکن عذاب النار وکن عذاب الکبر وکن عذاب الہشر وکن عذاب السکری وکن عذاب المیزان یا رب العالمین یا رب العالمین ایک لمحے ٹائم واسطہ ہی میرے مولا کئی گھنٹے محفل جاری رہیے میری اماماں بہناں بیٹیاں نے میرے بھائیاں نے میرے بزرگانوں محفل نے سنے آئیں میرے مولا کسیدی آخ دے ویچے کتروی آگئے تک بول و منظور فرما میرے مولا حاجی منصف صاحب نے انتظام و انسرام کی تائے انہ دے کاروبار مال جان ایمان اچ برکت اتا فرما اس محفل پاک دے صدق دے نال جیڑے کوئی بے اولاد انہوں نے اولاد نصیب فرما اور جی انہوں اولاد دے رکھیے نیک تے سالت ماباب دا فرما بردار بناویں میرے مولا حاجی صاحب دے گھر نو امن دا گہوارہ بنا انہ دے تمام نفوس نو صحت کاملہ عاجلہ واسعہ کلی عطا فرما میرے مولا اسی بڑے گناہ گار ہیں ساننو تا منگن دا ڈھانگی کوئی نہیں میرے مولا دلی مرادان نیک تمنہ وان نیک آرزوانو پورا فرما یارب العالمین اپنے سونے محبوب دے صدقے واللیل دیاں ظلفان ود دہا دا چہرہ مان زاغل بسر دیاں کھاں ید اللہ دے ہاتھ میرے مولا تیرا محبوب ہے یو سونا اس دا بڑے گناہ گار ہیں میرے مولا انہ دے صدق دے نال میرے مولا سانو دین اور دنیا دیاں بلائیاں نصیب فرما سانو عزتان تا فرما ساڑے گھرہ نو امن دا گہوارہ بنا میری اماما بینہ بیٹیاں نو صحت اتا فرما میرے بھائیاں نو میرے مولا انہ دے کربارچ برکت اتا فرما انہ دے روزی دے بچ برکت اتا فرما انہ نو صحت اتا فرما یارب العالمین اس ملاد پاک دے صدق نال جنو اولاد دے رکھی ہے میرے مولا انہ نو نیک بناویں عاشق رسول بناویں جنو اولاد تو محروم نے انہ نو نرین اولاد نصیب فرما انہ دے کھالی جھوڑیاں نو بھر دے میرے مولا اس چکتے اپنا رحم و کرم فرما پاکستان دے خیر فرما پاکستان دے رمالالین دے خیر فرما اسلام دے جھنڈے دا بول بالا فرما یارب العالمین بیمارا نو شفا عطا فرما یارب العالمین جنو کرس دارنے کرتو خلاصی عطا فرما یارب العالمین سانو تا منگنا نہیں انہ دا اپنے درد تو منگن دی توفیق عطا فرما محتاج کرتے اپنا کر کسی غیر دا محتاج نے کریں سانو پنجگانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما یارب العالمین سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما ساڑے بچیاں نو نیک اور عاشق رسول بنا یارب العالمین نزادہ وقت ہوئے ساڑے لبت محمد عربیدہ کلمہ جاری فرما لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یارب العالمین جنہ نے پڑھے ہیں جنہ نے سنے ہیں جنہ نے سنایا ہے میرے مولا سب نو برکتہ نصیب فرما سب نو عزتہ عطا فرما سانو پریشانیتو محفوظ فرما دے یارب العالمین ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیر علیم و تب علینا انکہ انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لحبیبہ محمد وعالی وصحابی اجمعین لا الہ الا اللہ محمد موسیقی